حالیہ دنوں میں جو سپرم کورٹ میں جلیشری جس طرح تقسیم ہوئی ہے اور اب تو برائے رات ہمارے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ مستقبل کے چیف جسس جو آئین کہتا ہے کہ جی ہوں گے منصور علی شاہ آمنے سامنے آگئے ہیں مطلب منصور علی شاہ صاحب نے خط دکھا اور آج چیف جسس صاحب نے اس کا خط کا جواب دیا خط پر خطوں کے حوالے سے یعنی عدالتی جنگ اب اسکینوں پر لڑی جا رہی ہے خالی معاملہ جسس منیب اختر یا جسس یا فریدی کا نہیں بلکہ چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے جیسے دن قریب آ رہے ہیں غالباً اب تین افتے رہ گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہتے تھے کہ میں ایکسینشن نہیں لوں گا کہ ہوں ایکسینشن لیں گے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کے لیے تیار نظر نہیں آتا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کرے جججس کے فیصلے کو مانے ہمارے ساتھ انتہائی محترم محظم اور میں نے سوٹا کے دو بڑے ججوں کا معاملہ ہے تو چودی اتساسن صاحب کو ہی زہم رہی ہے جو اس پر زیادہ جامع گفتو ہی نہیں کریں گے بلکہ ہمیں آگاہی بھی دیں گے چوئی صاحب شکریہ میں نے سوچا کہ موجودہ چیف جیسسس اور مستقبل کے چیف جیسسس اگر آئینی طور پر تو دو تین ہی افتے رہتے ہیں ان کے نام کا بھی اعلان نہیں ہو رہا عدالتی جنگ میں نے کہا نا اسکرینوں پر آ گئی اور یہ تو کچھ شک و شبہ ہونے لگا ہے کہ جو قادی صاحب کہتے تھے کہ میں ایک سیشن نہیں لوں گا اور منصور علی شاہ صاحب جس طرح سامنے آئے ہیں شاید وہ ان کے مستقبل پر بھی سوال اٹ گیا ہے کیا کہیں گے چوئی صاحب اس کے مستقبل کا جی چوئی صاحب اس کے مستقبل کا منصور علی شاہ صاحب کے مستقبل کا جی نہیں یہ پوچھا دیکھیں اس میں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو مجاہد بڑی کلیر لی کس کا مستقبل کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اس سے ختم ہوتا ہے یہ ایک میلٹنگ پوٹ میں آ گیا ہے اس میں گھڑی بھر میں ایک ختم ہو سکتا ہے اور دوسرا بن سکتا ہے اور میلٹنگ پوٹ میں اس لیے آ گیا ہے کہ ابھی کچھ کردار جنہوں نے اس میں آ کے اثر انداز ہونا ہے ساری یہ اس وقت فروزن سیچویشن ہے فروزن کیا ہے کہ گھڑی نے بظایر یہ جو دو تین ڈرافٹ چلے ہیں میڈیا پر سوشل میڈیا پر اور ان میں سے میں نے ایک دو خود ریکھا ہے گھڑی نے تو یہ بنا رکھی ہے کہ ہمیں اگر تین سو بیالیس یا دو سو چوبیس دو سو چوبیس دو سو چوبیس مل گیا ہے ہم کلین رن اور ہمارا اپنا سپریم کورٹ ہو جائے گا یعنی وہ فیڈرل کونسٹیٹوشنل کورٹ اور ہمارا اپنا چیف جسٹس ہوگا اور چیف جسٹس کو ہم نے بائی آرڈنری لاؤ جیجز دے دینے اتنے کہ اس کی وہ مجورٹی ہو جائے اس کو ہم نئے جیجز دیں گے اور بڑے چنکے اپنے مزے کے والے دیں گے اور چیز جسٹس جو سپریم کورٹ میں لگے گا آہ ساری فیڈرل کونسٹیٹوشن کورٹ میں لگے گا وہ لگے گئی آہ پرائیم منسٹر کی مرضی کا اور آہ پریزیڈنٹ اس کو پوائنٹ کر دے گا اب یہ تو بڑے مطمئن بیٹھ ہیں ان کے تو میں سمجھتا ہوں آہ دن ان کے آج ان کے آہ ایک ہفتہ پہلے سے آج ان کی زندگی ان کو بڑی آسان نظر آ رہی ہفتہ پہلے تک تو یہ ڈرے ہوئے تھے یہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ لاشیں جو ان کے اپنے سینوں میں دفن ہیں حکومت کا ہر احمد نے جو پنجاب پی ہے جو پنجاب سے منتخب ہوا وہ اس کے سین میں ایک لاش دفن ہے اور وہ لاش ہے فارم فورٹی فائیب اب سبریم کورٹ نے قادی فیضی صاحب نے آج جو فیصلہ دیا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں فارم فورٹی فائیب ایک چکہ مار دیا کہ فارم فورٹی فائیب ضروری نہیں ہے اورے بھائی ساری الیکشن فارم فورٹی فائیب پہ ہوتی ہے فارم فورٹی فائیب وہ فارم ہے جو ایک پولنگ ایجنٹ کو ملتی ہے تصدیق لگی رہی ریٹرننگ افسر کی ریٹرننگ افسر وہ ہوتا ہے جس نے ریٹرن١ فائیل کرنی ہوتا ہے جس نے انکم تیکسی ریٹرن فائیل کرتے ہیں اس نے نتیجہ فائل کرنا ہوتا ہے نتیجہ کو ریٹرن کہتے ہیں وہ ریٹرننگ آفسر نے وہ نتیجہ فائل کرنا ہوتا ہے اب وہ نتیجہ تو دو سو ستر پولنگ سٹیشن میں ہر جگہ سے آیا وہ یہاں جب اس کے پاس آ گیا ریٹرننگ آفسر کے پاس تو اس نے اس کو بھیجنا ہے الیکشن کمیشن اب ریٹرننگ آفسر کے لیے یہ ضروری ہے اگر کوئی درخواست دے یا کچھ کیا ہے کہ جو اس کی گنتی پولنگ سٹیشن وائز جو گنتی ہے وہ بتائی جائے یہ حق ہے اور یہ لاؤ میں بھی لکھا ہے الیکشن لاؤ میں بھی لکھا ہے کونسٹیٹویشن لاؤ اب وہ فارم فارٹی فائیو ہر پولنگ سٹیشن کی فارم ہے جس سے اور وہ اسی وقت بنی ہے جب الیکشن کی گنتی ہو رہی ہے اور کوئی بعد میں نہیں بنی دس دن بعد اسی وقت بنی ہے اسی وقت وہ ہینڈ آگ کی جاتی ہے پولنگ ایجنٹ کو اور اسی وقت وہ گھر لے جاتا ہے اب یہ فارم فارٹی فائیو اس طرح ہے جس سے ایف آئی آر ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کی کیوں ذرا اس کی ایف آئی آر کی بیان میں دیتا ہوں ایف آئی آر لکھاتا ہوں کسی کے یا میں بیان دیتا ہوں ایف آئی آر ہو چکی اس کے بعد میں گواہ ہوں میں کہتا ہوں میں بھی وہاں کھڑا تھا بھائی سب مجھے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں ایف آئی آر تو انہوں نے دے دی اب ایف آئی آر کی ایمیت کی ایف فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کی جو ریپورٹ جلد از جلد ایف آئی آر کی جلد از جلد ہو موقع پہ ہو یا مطلب ہے اس وارداد کے قریب تر ہو اس میں کوئی انٹرپولیشن نہیں کی جاتی اس میں سمجھتے ہیں کہ جو پہلی بیان دیتا ہے وہ سچ دیتا ہے بعد میں رشتہ دار بیٹھ سیں تو کہتے ہیں وہ اس کے ماسی کے پتھ بیٹے کا کیوں نہیں نام ڈالا اس چاچے کے داماد کا کیوں نہیں نام ڈالا تو وہ اگر ایف آئی آر فوراں نہ ہو جلدی نہ ہو تو یہ عدالت پریزیوم کرتی ہے کہ اس میں انہوں نے سوچ اور ڈیلیبریشن کے بعد یہ ایف آئی آر کیا ہے سو ایف آئی آر کی حیثیت کمزور ہو جاتی ہے بطور گوائی کے اب یہ فارم فورٹی فائی کیا ہے فارم فورٹی فائی جو پولنگ سیشن پہ جو نکل رہا ہے نتیجہ وہ آپ نے آر کینڈیڈیٹ کا مادت کے ساتھ اب تو یہ فارم فورٹی فائی بھی نکل گیا فارم فورٹی سیبل گیا الیکشن کمیشن مان نہیں رہا یہ جو ایک دوسرے کو خط لکھے جا رہے ہیں اسکینوں پہ بیجے جا رہے ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب نے اگر کوئی خط لکا تو آج خاضی فائیزہ نے خط دیا اور جاری بھی کر دیا تو وہ اور وہ جو ایکسنشن اور جو ان کا تھا کہ ایکسنشن ڈیوٹی اب تو یہ مطلب آ رہا ہے یہ ججز کی جو لڑائیاں ہیں جو اسکینوں پہ آ گئی یہ کا وہ سجدہ دلی شاہ صاحب کا دور یاد آ رہا ہے وہ دور کو واپس آ رہا ہے ایسا لگتا ہے ایک میں اس کو چھوڑو ان لڑائیوں کو میں آپ کو ایک چیز فنڈامنٹل بتا رہا ہوں وہ تو ناظرین تک پہنچ لیں دونوں ناظرین سمجھ جاتی فارم فورٹی فائی کیا ہے فارم فورٹی فائی ہے جس میں ہر وہ پرتب قاضل کا صفحے کا جس میں ہر پولنگ سٹیشن میں کتنے ووٹ کس کینڈیٹ نے لیے وہ ہے اب وہ ٹوٹل ہونے چاہیے جب وہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں تو فارم فورٹی سیون میں وہ ٹوٹل لکھا جاتا ہے صرف ہر کینڈیٹ اب فارم فورٹی سیون ہے اور فارم فورٹی فائی اور دیگر الیکٹرال مٹیریل آپ ڈسٹرائی کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے اگر کوئی کہا کہ آپ ایم این اے کیسے میں کہا یہ میری فارم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی وہ فارم فورٹی فائی اس کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں جی فارم فورٹی فائی کہ مجھے نہیں پروا فارم فورٹی فائی سب سے ایتھینٹک پیپر اور یہ چیف الیکشن کمیشنر کو اس ماہ بارے میں بھی ہتھ کڑی لگنی چاہیے اور یہ چیز جسس کا بھی بالکل غلط بیان ہے اب یہ لاشیں اب نواز شریف کی فارم فورٹی فائی جو آئی تھی آپ نے دیکھی تھی وہ انہوں نے درچڑھا دی ایک دن میں اس کے پہ الیکشن کمیشن کی ووٹس ایپ پہ اور چار گھنٹے بعد نکال لی ہے اور آج تک نظر نہیں آ رہی اس میں کتنی جگہ کٹنگ ہوئی بھی تھی دولہ کو پانچ سو سولہ بنایا ہوا تھا ہر آ تین کو آٹھ بنا دیا تھا اور وہ ٹوٹل کر کے جو اس کا نہیں تھا اس کا ٹوٹل کو انیس ہزار تھا اس کا ایک سو پچیس لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار کر دیا اور راشمین راشد کا نیچے کر کے اس کو وہ وہ ایک لاکھ بیس ہزار پہ تھی اس کو تیرہ ہزار پہ کر دیا یہ بھائی صاحب فارم فورٹی فائی کو کے پہ اگر جنگ نہیں لڑیں گے اس ملک میں کبھی کوئی الیکشن فری نہیں فیر نہیں ہو سکتے دوزار تیرہ میں یہ فارم فورٹی فائیو کا کوئی ڈسٹرائے کرنا یہ نواز شریف اس میں شامل تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ووٹ ختم ہو گیا ووٹ ختم ہو گیا ووٹرز کا ٹائم چلا گیا ووٹرز اپنے گھروں گھر ہی چلے گیا تو آٹھ بجے پانچ بجے پولنگ سیشن تھی پولنگ تھا آٹھ بجے میاں نواز شریف ایکسپٹنس پیچ کرنے اپنی بالکنی پہ جھو روکے میں آئے اور انہوں نے یہ تقریر کی کہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سمپل مجارٹی نہیں چاہیے مجھے اب ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے بھائی صاحب وہ تو ووٹر تو سارے ووٹ ڈال چکے ہیں آپ کو کون ٹو تھرڈ مجارٹی دے سکتا ہے وہ دے سکتے ہیں جو بیگ ٹوٹل سیل ہو گیا اس کو بھی ڈسٹرائے کر سکتے ہیں اور فارم فارٹی سیبن پہ وہ جتا سکتے آپ نے دیکھا نہیں ٹین ایم این ایز یہ جو تھے مسلم لی کے اسلام آباد ان کو جیسے جنگیری نے کہا بھئی آپ فارم فارٹی فائیب لے آؤ انہوں نے کہا جی لاتے لاتے اور سیدھے بھاگے گیا کہ الیکشن کمیشن کے مارا کیس ٹرانسر کراؤ اس جاج سے ان کے فارم فارٹی فائیب وہ لاشیں یہ یہ ایویڈنس نکلنا ہے اب ادھر کیا ہے اب میں اس کو آپ کو بتا اب ادھر یہ کوشش ہے ایک کہ ججز کی تعداد بڑھا جو جو سیمپل لیجسلیشن سے ہو سکتے ججز کی تعداد بڑھا دو وہ اس لیے بڑھا دو کہ قاضی فائید عیسیٰ کو جس اگر آپ نہیں فیڈل کورٹ بنا سکتے اس کے ووٹ نہیں ملتے تو کم از کم قاضی فائید عیسیٰ کے پاس چوائے سو تیس پچیس ججز میں سے کہ وہ اپنے ساتھ دس بٹھا لے اور وہ سارے اپنے ہوں اور وہ ابھی لے کے آئیں گے ایک قاضی فائید عیسیٰ کو مجارٹی دے دو سپریم کورٹ ابھی ادھر نہیں پہنچے ہم اوپر والے کورٹ نمبر دو قاضی فائید عیسیٰ اس مجارٹی سے یہ جو سیٹوں والا مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے کیونکہ اب مجارٹی اس کے پاس ہے مجارٹی ویسے نہیں ہے پر اب وہ اس کو ایڈ آگ ججز بھی دو دے دی ہے آپ نے اور اپنے سفارشی وہ پانچ چھ ججز بھی آپ دے دیں گے تو قاضی فائید عیسیٰ نے بیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ کرنا ہے کہ قاضی فائید عیسیٰ نے وہ آٹھ والی ججمنٹ جو ہے اس کو ڈیمالش کرنا اس سے زنجیریں جو آئینی زنجیریں ہیں الیکشن کمیشنر کے پیروں میں اور الیکشن کمیشنر میں وہ ٹوٹ جاتی ہے اور الیکشن کمیشنر ایک سیمسن اور کی طرح زنجیریں توڑتا ہوا باہر آتا ہے زنجیریں کیا آیا ہیں لوگ کی اور آئین کی وہ توڑتا ہوا باہر آتا ہے اب جب وہ باہر آ جاتا اس سے تو وہ کہتا ہے جی یہ کانسٹیٹوشنل امینمنٹ کرنا تو کام ہے اس کا کانسٹیٹوشنل امینمنٹ کے لیے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس میں سکسٹی تھری اے بھی اس پہ بھی سارا نہیں لیں گے اور سکسٹی تھری اے میں سکم ہے لیکن وہ آئین کا حصہ ہے اور یہ فیصلہ دینے کے ساتھ اس کو اس دوران ایک آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے اب یہ آئین میں ترمیم کی قابل ہو گئی ہے کیونکہ ایڈیشنل جیجز کو بٹھا کے قاضی فائد عیسیٰ نے قانون کے تحت آئین کے تحت نہیں قانون کے تحت سیٹیں سندھی فنی اتحاد کاؤنسل کی سیٹیں دے دی ہیں پی ایم ایل نواز کو اب پی ایم ایل نواز کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی بھی آگئی ہے اب پی ایم ایل نواز نے اس کے لیے تو کچھ کرنا ہے جس نے ان کو یہ ٹو تھرڈ مجورٹی دی وہ ہے قاضی فائد عیسیٰ سو قاضی فائد عیسیٰ کے لیے یہ قانون منایا جائے گا اب ٹو تھرڈ مجورٹی ہے اب وہ خود ہی قاضی دیتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک عدالت ہم بنائیں گے یہ سپریم کورٹ ہے یہ ہائی کورٹ ہے یہ ماتا ہے تا عدالت ہے ایک ہم عدالت بنائیں گے جو سپرا سب سے سپریم ہوگی اور وہ عدالت ہوگی یہ فیڈرل کانسٹیوشن کورٹ اور فیڈرل کانسٹیوشن کورٹ جب بن جائے گا اس پہ ترجیح اور پرائیورٹی اور سینئیورٹی اور اختیار ہر وہ بات پہ جو اس کو آج چیز جسٹس کو ہے وہ سارا ٹرانسفر ہو جائے گا چیز جسٹس آف دی یہ جو کورٹ ہے فیڈرل کانسٹیوشن کورٹ جب وہ بن گیا قادی فیڈی صاحب اس کا ایک منٹ دو منٹ سے ایک منٹ وہ بن گیا قادی فیڈی صاحب اس کا چیرمن بن گیا پریزیڈنٹ بن گیا یا چیز جسٹس بن گیا اس کے بعد اب وہ کہیں گے کہ جی یہ سپریم کورٹ کو اتنی سانوی اس پیکج میں حصیت دی جا رہی ہے کہ پہلے یہ فیڈرل کانسٹیوشن کورٹ کا چیز جسٹس پھر اس کے ججز پھر چیز جسٹس سپریم کورٹ کا پھر سپریم کورٹ کے ججز اور تمام طرف فیصلے جو آئینی ہوگے وہ یہ بڑا کورٹ کرے گا تمام طرف فیصلے جو جب آرمی ایکٹ کو بھی پروٹیکشن دے گی چوہیسا وہ تو نون لیگ بھی کہہ رہی ہے آپ کی پارٹی نہیں کہہ رہی ہے کہ آئینی کورٹیں ہر صورت میں بنائیں گے آپ پارلمنٹ میں دو بڑی پارٹیاں کہہ رہی ہیں آپ کی پارٹی بھی پیر پارٹی بھی اور نون لیگ بھی کہ ہم تو آئینی کورٹیں بنا کے رہیں گے نہیں نہیں آئینی کورٹ بنانے کا ایک جو خواہش ہے کانسپٹ ہے نہیں ہے وہ جو چیئرمن ملاور کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہے وہ ٹھیک ہے بلکل میں خود اس میں شامل رہا ہوں چارٹر آف ڈیموکرسی کے جب اس کو آخر کیا جا رہا تھا میں مجھے چوبیس مئی کو یہ سائن ہوا اور بہت سا کام سینڈیٹر سفدر عباسی اور رضا ربانی نے ہماری طرف سے کیا ہوا تھا اور ادھر سے غوثلی شاہ صاحب اور ایسن اقبال اب مجھے بی بی نے گیارہ تاریخ یا دس تاریخ بلالیہ لہور سے کہ آکے آپ نے فائنل شیپ ہونے لگا ہے تو اس میں کرو میں ان کے ساتھ بیٹھا رضا اور سفدر عباسی کے بڑے زیرک لوگ اب وہاں کیا فلسفہ تھا اس وقت ہمارے خلاف تھے ججز اور اپوائنٹڈ وہ سارے پرویز مشرف کے تھے اور اس ایک پوری محول تھا مارشل لاؤ تھا اب جب یہ پرویز مشرف نے تو ججز کو گستار بھی کر لیا تھا ایک بے انتہاق قسم کی لاکانونیت کی اس کے بعد بھی اب میاں صاحب نے جو کیا کام میاں نوازشی صاحب نے اس چارٹر آف ڈیموکرس کی دھجیاں بکھیر دی جب وہ میمو گیٹ میں آج بھی تو وہی ہو رہا جوئی صاحب آج بھی وہی ہو رہا جوئی صاحب آج بھی اتحادی حکومت یہی کر رہی ہے آئینی دھجیاں بکھیر رہی ہے جیسے ایک فرڈل کورٹ ہی نہیں رہا رہی بلکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومی نہیں مانا رہا سپریم کورٹ کا وہ نہیں مانا نا یہ مقصود نشستوں کا آپ کے آج جلجز کا فرطہ نہیں مانا الیکشن کمیشن نے اگر نہیں اگر کل یہ ہوا اور اس کا نتیجہ ملک ٹوٹنے تک ہوا اس کا نتیجہ اس ساری تخریب کاری تک ہوا تو کل اگر ہم یہ کریں گے تو کیا فرق ہوگا اور میں آپ کو ایک سید یہ بتاؤں ذرا یہ اب یہ ہم 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 سمجھے کہ میاں نواز شیف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ تو اس طرح سے کہ وکیل من کے اور پریزیڈنٹ ذرداری کے خلاف ایک اتنا سنگین الزام غدداری کا وہ لگائے دیں خود آگئے اب ہم نے سمجھا کہ یہ ختم ہو گیا اس کے بعد دیکھیں دوزار دس میں دوزار دس میں آتا ہے ایٹین تھ امینڈمنٹ وہ جائے یونینیمسلی پاس ہوئی یونینیمسلی اب متفقہ طور پر جب پاس ہوتی ہے ایٹین تھ امینڈمنٹ پیپلز پارٹی بھی وہی ہیں اور موسیمی نیود بھی وہی ہیں یہی دو پارٹی دے دیں بنیادی طور پر چارٹر آف ڈیموکریسی اس جو تھی وہ اٹھاروی ترمیم اس نے کوئی ستر آرٹیکلز میں آمینڈمنٹ کی اور آٹھ مہینے اس پہ بیعث ہوتی رہی ایک ایسی کمیٹی کے سامنے جس میں ٹاپ لائرز تھے حسن رفر صاحب بھی تھے دونوں آعوزیز کی کمیٹی بنائی گئے اور اس میں وہ اٹھاروی ترمیم پہ اتنا بسکیشن ہوئی یہ پر اٹھاروی ترمیم میں کیوں نہ لے آئے یہ اس عدالت کو سادی فائد عیسیٰ کی عدالت کو فیڈرل کونسٹیوشنل کھوٹی اس سوچنے کی بات چارٹر صاحب چارٹر صاحب یہ سب جگہ اس میں ترمیم میں کیوں نہیں لائے چارٹر صاحب صرف یہ یہ اپنی جگہ آپ نے پورا پوری تاریخ بیان کر دی سمیٹ دی آخر میں صرف مجھے تو بتا دیجئے کہ اگر آئین کہتا ہے نا کہ آپ تبدیل منظور علی شاہ صاحب کو چھبیت اکتوبر کو شیف جسٹ ہوں گے نا وہ ونہ آئین کے خلاف وردی ہوگی کہ قائدی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا وہ ایکسٹینڈ لیتے ہیں میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ایک آئینی ترمیم کر لیں جس سے وہ کوٹ بھی بن جائے فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ سپریم کوٹ کا سارا کام ایٹی پرسنٹ کام ادھر چلا جائے جتنا ان کا وقت لگتا ہے یا فارٹی پرسنٹ ادھر چلا جائے اور وہ کوٹ بھی بیٹھی ہو اور سپریم کوٹ بھی بیٹھی ہو قادی فائد عیسیٰ فیڈرل کوٹ کے پریزیڈنٹ اور جو منصور شاہ صاحب ہے یہ اس کے ماں تحت سپریم کوٹ کے پریزیڈنٹ ہو کہ چیس جسٹس ہو اب یہ ایک مطلب آپ مجھے بتائیں کوئی سوچ لیں آج سوچ لیں آپ نہیں ہیں تین کوٹ سونا دی اب یہ فیڈرل کوٹ بیٹھے گا کدھر چلو جی ہم نے سوچ لیا اس کے فتنی سو کے دو سو ایمپلائیز کار عملہ اور سارا کچھ کا بھی ذکر ہے پر اب وہ بیٹھ گیا سپریم کوٹ میں سپریم کوٹ کدھر جائے گا لاور آئی کوٹ کی جو نئی بیلڈنگ بنی گئی لاور آئی کوٹ کدھر جائے گا بیک ٹو سیر ون جہاں وہ سیشن ججی میں بیٹھ سیتے تھے یہ کس طرح بنے گا ہزارہ کیسز ہیں جو ڈیوائیڈ ہونے ہوں گے بھئی اس میں یہ موضوع ایسا ہے اور اتنا الجا ہوا ہے آپ کے میں ایک بات اور کر دوں میں ایک بات اور کر دوں جاہر ایک بات اور جی 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 جاہر ایک بات اور ایک بات اور وہ میں یہ ارد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میری پارٹی ہے میری پارٹی میں یہ بڑا ایک دل جگز کرنے والی بات ہے کہ یہ بی بی نے دست کیے تھے جس چارٹر آف ڈیموکرسی میں اس میں یہ پایا گیا ہے پر ہمیں پھر پوچھنا چاہئے اپنی پارٹی سے کہ اس کو کیوں نہیں رکھا اٹھاری ترمی میں جب سب میں اتفاق تھا اور سیگنیٹیز بھی چارٹر آف ڈیموکرسی پہ آپ دونوں تھے اور پھر میں سمجھتا ہوں میں اس کے حق میں ہوں کہ کونسیپچولی یہ کوٹ ہونا چاہیے پر ہمارے ہاں نہ ار بہار روپیہ فارغ ہے جو لگیں گے نہ اس کے لئے اکوموڈیشن ہے جو کہ بننی چاہیے اور نہ ہمارے پاس وہ وقت ہے معیشت جو بگڑتی جا رہی